کسی نے سوال کی آنکھوں کا پھڑکنا یعنی الٹھی آنکھ پھڑکنا تو کچھ آج برا ہوں گا یا نقصان ہوں گا اور اگر سیدھی آنکھ پھڑکنا تو اچھا ہوں گا کسی نے سوال کیا کہ الٹھی آنکھ پھڑکنا برا اور سیدھی کا اچھا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی فال نے یا کسی وہم نے یا کسی بدشگونی نے کسی کام سے رک دیا تو اس نے شرک کیا بدشگونی تو اگر آپ یہ سمجھتے کہ الٹھی آنکھ کا پھڑکنا بدشگونی ہے برا کام ہوں گا نقصان ہوں گا تو یہ شرک اس لئے کہ آنکھ کے پھڑکنے سے کچھ نہیں تھا یہ بات بالکل درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کو شیطان پھڑکاتا ہے تو لہٰذا اللہ سے پناہ مانگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بار موجود کی میں خاتون ہے اور کہا ہے مائی آئیشہ سے کہ میری آنکھ الٹی پھڑک رہی کیا کروں تو مائی آئیشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن پھڑکے دم کیا وہ پھڑکنا بند ہوگی تو الٹی آنکھ جو پھڑکتی ہے شیطان پھڑکاتا ہے لیکن اس کا ہرگی زمان آنے کے سیدھی آنکھ پھڑکی طرف سے ہوتا ہے تو آپ اللہ سے کیا کیجئے پناہ مانگیے خوران پڑکے سورہ فلق سورہ ناز پڑکے دم کر دیجئے لیکن خطان یہ میں سوچیں کہ آنکھ پڑک رہی تھی نہیں کہاں غلط ہوا یہ وہم نے آپ کو کیا شرک کیا آپ نے آپ نے یہ سمجھا یہ آنکھ کی وجہ سے یہ ہوا ٹھیک ہے تو لہٰذا وہ ہوتا ہے اللہ سے آپ پناہ مانگیے